اسلام علیکم آج ہم اوڈ آن اگریشن ارن پہ بات کریں گے یہ اوڈ کیٹس کے لکھے ہوئے اوڈز میں بہت مشہور ہے اس کے مشہور ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس اوڈ میں کیٹس نے اپنے ویوز جو کہ اس کے آرٹ کے بارے میں تھے جو اس کے لٹریچر کے بارے میں تھے ان کو بیان کیا ہے اس کے علاوہ کیٹس کی پویٹری کی جو اہم خصوصیات ہیں ان میں سب سے جو امپورٹنٹ خصوصیت ہے وہ اس کی سینسوسنیس ہے یعنی یہ ہماری سینسز کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے اور کیٹس نے اس قسم کے امیجز اپنی پویٹری میں اسپیشلی اپنے اوڈز میں کریئٹ کیے ہیں جو ہماری امیجنیشن کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور ہمیں اس ساری کی ساری بیوٹی کو اس سارے کے سارے کونسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینسز سے جو ہے وہ باہر نکلنا پڑتا ہے اور اسی ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینسز سے باہر نکلنے کی صلاحیت جو کہ کیٹس نے کہا ہمارا کچھ پویٹس میں ہوتی ہے اس کو اس نے نیگٹیو کیپیبلٹی کا جو ہے وہ نام دیا تھا ہم اس پویم کو دیکھیں گے ایک ایک سینزہ کر کے اس کو دیکھیں گے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس ٹرانسلیشن کے ذریعے آپ کو کافی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کیا اس پویم میں ایکچولی کیا کس قسم کے امیجز ہیں اور وہ امیجز ہماری ڈیفرنٹ سینسز کو کس طرح سے اپیل کرتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے پویٹ نے اپنا سارے کا سارا آرگیومنٹ جو ہے وہ ڈویلپ کیا ہے تو ہم پڑھتے ہیں فرس لائن دیکھیں ڈاو سٹیل ان ریوشڈ برائیڈ آف قوائٹنس یہ ارن کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے وہ ارن ایک برطن ہوتا ہے ایک پوٹ ہوتا ہے سپیشل ٹائپ جس پہ کافی زیادہ آرٹ ورک کرتے تھے یہ گریس کے لوگ گریس جو تھے وہ ان پہ کافی زیادہ جو ہے وہ کام کرتے تھے وہ اسے جو ہے وہ نظر آئی ہے تو اس سے ایک قسم کا جو ہے وہ ایڈریس ہے پویٹ کا سارٹ آف مونالاگ ہے اسے جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے دو سٹیل ان ریوشڈ یہاں پہ ان ریوشڈ برڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے برائیڈ آف قوائٹنس خاموشی کی جو ہے یہ دولن ان ریوشڈ جس نے جس کو ابھی کسی نے ٹچ نہ کی تو یہاں پہ اگر ہم اپنی امیجنیشن کو پوری کو جو ہے وہ لوز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک یہ ان ریوشڈ یعنی اس کو جو ہے وہ ٹچ نہ کیا اور پھر ہے برائیڈ کا ورڈ جو ہے برائیڈ آف یعنی وہ لڑکی اس وقت پرہاپس آف شی لوکس دہا موسٹ بیوری اول تینگ اگر وین شی اس گوئنگ تو بیوڑری د ہے اور چھوہ تک نہیں ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہماری امیجنیشن کو یہ دا فوسٹر چائلڈ آف سائلنس اس کو جب فوسٹر چائلڈ آف سائلنس خاموشی کی ستیلی اولاد and slow time اور وقت جو گزرتا ہے آہستہ آہستہ جو ہے گزرتا ہے سیلوین ہسٹورین یہ بھی جو ہے وہ یعنی ہسٹورین کے پرانے زمانے کی ایک جو ہے وہ ہسٹری ہے تم میں وہ کو کیسے دس ایکسپریس افلاوری ٹیل مور سویٹلی دین اوہر رہے ہیں یہاں پہ اپنی لینگویج انگلیش لینگویج کو جو ہے وہ ایک قسم کا ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے کہ کسی دوسری لینگویج میں اتنی زیادہ کیپیبلیٹی نہیں ہے کسی دوسری لینگویج میں اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی ٹیل کو اس قسم کی کہانی کو اتنے سویٹ انداز میں ایکسپریس کر سکے جیتنا کہ جو ہے وہ انگلیش پویٹری جو ہے وہ کر سکتی ہے آگے اس کو دیکھ کے جو ہے وٹ لیف فرنگ ڈا لیجنڈز ہانٹس آباٹ ڈا شیپ یعنی یہ کیا وہ کس قسم کی لیجنڈز ہیں یا لیف فرنگ ڈ بڑا ایمپورٹنٹ جو ہے ورڈ ہے ہانٹ بھی بہت زیادہ ہانٹ آپ کو پتے ہے آسیب زیادہ جگہ کو بولتے ہیں کہ یہ تمہاری جو شکل ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کس قسم کی لیجنڈز ہیں کس کیسے آرٹس جو ہے وہ تمہاری اس شیپ کو دینے کے قابل جو ہے وہ اور اٹس ویری مچ امپورٹنٹ کے آپ جب اس ارن کی شیپ کو دیکھتے ہیں اٹس ویری مچ فیمیل لائک ہے بہت زیادہ خاتون کی طرح سے جو ہے وہ لگتی ہے اور یہ کیسے جو ہے وہ یعنی آرٹس جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ پہنچے ہوں گے کہ انہوں نے اس کو ایک خاص اس طریقے سے جو ہے وہ شیپ دیا آف ڈیٹیز اور مورٹلز یعنی یہ دیویوں کے مطالق ہیں آہ دیوتاؤں کے مطالق ہیں یا انسانوں کے مطالق ہیں اور اب بوت یا دونوں کو جو ہے وہ ملا کے اب گریک گارڈز اور گریک مایتھالوجی اور گریک پیپل کس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ان اوڈر تو اپریشیات ڈیس پوائنٹ ان ٹیمپل اور ڈیلز آف آرکیڈی یعنی وہ ٹیمپل یہ ٹیمپل کا یہاں پہ سپیلنگ جو ہے وہ ہے وہ ای ٹھنک کے دیلز وادیاں آف آرکیڈی آرکیڈی نیم آف پلیس اس پہ کچھ تصویریں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں آردیس پوائٹ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ انسان ہیں یا دیوتا ہیں وٹ میڈنز لو تو وہاں پہ ایک لڑکی کی تصویر بھی ہے اس وہ شی ایز بیہیونگ انہا پرٹیکولر وے جو اس میں ایک حکارت ہے جو اس میں ایک نفرت ہے ون شی از بوئنگ بینگ پرپوز بائی ہر لور اس طرح سے وہ محسوس کرتی ہے تو کہتا ہے یہ کیا ہے what mad pursuit اب لور جو ہے وہ اپنی beloved کے پیچھے جو ہے وہ جا رہا ہے یعنی یہ پاگلوں کی طرح سے کس قسم کا تاقب ہے what struggle to escape یا کس قسم کی یہ جدوجہد ہے اس سے بچنے کے لیے what pipes and timbrels یہ کس قسم کے musical instruments ہیں different pictures جو ہے اس پہ دیکھتا ہے اور ان pictures کے بارے میں question کرتا ہے what wild ecstasy یعنی یہ جو سکوت ہے یہاں پہ یہ کس طرح کا ہے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے what does all these things mean تو پہلے سینزا میں جو ہے poet نے جو ہے اس کو introduce کروایا ہے اپنے سارے theme کو کہ what he will be talking about in the rest of the poem heard melodies are sweet but those unheard are sweeter اب یہاں پہ tweets کا جو ایک idea ہے کہ the world of imagination is perfect than the real world یعنی حقیقی دنیا سے جو ہے وہ تصور کی دنیا جو ہے وہ زیادہ perfect ہے کہتے ہیں ایسی جو موسیقی ہم سنتے ہیں وہ sweet ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے لیکن جن کو ہم سن نہیں سکتے جس کو جو ہے ہم صرف imagine کر سکتے ہیں وہ زیادہ sweet ہوتی ہے therefore یہ soft pipes play on جو music produce کر رہے ہیں اس پر جو pictures بنی رہی ہیں ان کو جو ہے وہ request کر رہا ہے ایک اسم کا implore کر رہا ہے کہ تم گاتے رہو not to the sensual ear یعنی تمہاری آواز جو ہے یہ جو عام human ear ہے یہ it will not be able to appreciate یہ سن بھی نہیں سکتے ہیں کہ but more and dear لیکن جو اس سے زیادہ important چیز ہے pipe to the spirit duties of no tune یعنی یہ آواز جو ہے اس طرح سے کس کی جو ہے وہ کوئی جو سمجھ نہیں سکتا جو سن نہیں سکتا لیکن وہ imagination کے ذریعے اس کو سنتا ہے fair youth beneath the trees اب وہ نوجوان جس کی تصویر بنی ہوئی ہے اسے جو ہے fair youth beneath the trees آہ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ درختوں کا نیچے though can us not leave thy song آہ کہ تم اپنا گیت جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے یہ تمہارا گیت جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا not even can though trees be bare درختوں سے آہ کہہ رہا ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ کبھی بھی ان کے پتے جو ہے وہ نہیں گریں گے کبھی بھی ان پہ جو ہے وہ خزا نہیں آئے گے پویٹ ایکچولی جو ہے وہ آہ want us to understand that the world of آہ آٹ is perfect and permanent and forever وہ ہمیشہ کے لیے ہیں انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں چیزیں جو ہے وہ change ہوتے چلی جاتے ہیں جو جو لیکن آٹ میں جو ہے وہ create ہو جاتا ہے وہ اسی طرح سے رہتا ہے will never never canc down kiss وہ جو محبت کرنے والا اسے جو ہے وہ کہہ رہا کہ تم کبھی بھی کس نہیں کر سکو گی یعنی تم اپنی ڈیزائر کو فول فیل جو ہے وہ کبھی نہیں کریں گے the winning near the goal yet do not grieve اگرچہ تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو لیکن اس کے باوجود یہ کہ تمہاری wish جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی تمہاری desire جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی تمہیں اس بات پہ جو ہے دکھ نہیں کرنا چاہیے she cannot fade یعنی یہ ہمیشہ تمہارے سامنے رہے گی یہاں سے کہیں جائے گی نہیں though thou hast not thy bliss اگرچہ تمہیں وہ تمہاری نعمت نہیں ملے گی یعنی تمہاری love کی جو fulfillment ہے وہ نہیں ہوگی لیکن she will stay in front of you forever forever wilt thou love یعنی ہمیشہ تمہیں اس سے محبت کروں گے and she will be fair she be fair اور یہ جو ہے وہ خوبصورت رہے گی یعنی اس کے اس میں کسی قسم کی change جو ہے وہ نہیں آئے گی وہی art اور life کا آپس میں جو ہے وہ comparison کیا جا رہا ہے کہ art میں چیزیں جو ہیں وہ permanent ہیں next students جو ہے students اس میں دیکھیں کس قسم کی ریپیٹیشن ہے happy happy boss شاکھوں کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے خوش اور یہ ریپیٹیشن جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے that cannot shed اب یہ جو ہے وہ نہیں گرا سکتی your leaves اپنے پتے یعنی ان کے پتے ہمیشہ رہے never bid the spring audio موسم بہار کو کبھی بھی خدا حافظ نہیں کہہ سکتی موسم بہار جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا and happy melodist unwearied اور وہ جو وہاں پہ گانا گا رہا وہ بھی نہیں تھکے گا بالکل اپنے جو ہے وہ کام میں جو ہے وہ لگا رہے گا ہی سکتے ہیں forever piping songs forever new یعنی یہ گیت جو ہے وہ جو گایا جا رہا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ نیا رہے گا یعنی پویٹ جو ہے وہ شاید یہ گا رہا ہے کہ different people coming in different periods of time when they will see this piper they will have different imagination perhaps they will associate the very famous songs of their own time to the singer وہ اس کے ساتھ associate کریں گے کہ یہ یہ والا گیت جو ہے وہ گا رہا ہوگا اسی طرح سے person to person جو ہے وہ بھی بیری کرے گا یعنی یہ ہمیشہ warm رہے گا یہ جوش کبھی ختم نہیں ہوگا اور کیونکہ اگر wish جو ہے وہ fulfill ہو جائے پوری ہو جائے تو اس کی significance جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے عموماً جو ہے wish کی fulfillment جو ہے وہ ہمیں boredom اور exhaustion جو ہے وہ دیتی ہے لیکن wish جو ہے وہ اگر strong رہے تو اس میں جو ہے وہ ایک عجی اور fulfill نہ ہو اس میں ایک عجیب تسم کی انجوائیمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کیا فار ایور پینٹنگ یعنی ہمیشہ جو ہے وہ دل کر رہا ہوگا کہ wish جو ہے پوری انڈ فار ایور ینگ اور ہمیشہ جو ہے وہ نوجوان رہو گے تمہیں یہ صلاحیت رہے گی کہ تم اپنی محبت کو حاصل کر سکتا ہے آل بریدنگ ہیومن پیشن فار ور یہاں پہ لائف کے ساتھ جو ہے وہ اس کو compare کیا جائے کہ انسانوں کے جو پیشنز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ problem یہ ہے کہ with the passage of time they become damp وہ سست پڑ جاتے ہیں جیسے جیسے جو ہے وہ وقت گزرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ when our passions become damp تو we get interested in something else ہم کسی اور چیز میں interest لینے جاتے ہیں پھر age کا ایک جو ہے وہ problem ہے کہ ہمارے انسانوں کے پاس ایک خاص age ہوتی ہے خاص قسم کے کام جو ہے وہ کرنے کے لیے جب وہ age چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کا خدشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بڑی تیزی سی جو ہے وہ گزرتی ہے اس لیے انسانوں میں ایک جو tragic قسم کے feeling اس چیز کو محبت کو لے کر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں that leaves a heart high sorrowful and cloyed اب یہ personal autobiographical جو ہے وہ lines ہو ہو سکتی ہیں کہ محبت میں جب آپ کی خواہشات جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے آپ بڑے ایک pain میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اب burning forehead and a parking بڑی important جو ہے وہ lines ہیں کہ کس قسم کے feelings ہوتے ہیں انسانوں میں جب ان کی wishes جو ہے وہ fulfill نہیں ہو پاتی انسانوں سے کہتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ ایک sacrifice کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں اور یہ sacrifice جو ہے وہ یہ خود سے ایک عجیب سا ایک عجیب سی چیز ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنی پیاری چیزوں کو gods کے لیے جو ہے وہ sacrifice کرتے ہیں to what green altar قسم کی جو ہے وہ قربان قربانگاہ پہ Oh mysterious priest priest ہے وہاں پہ ایک ان کے ساتھ اسے پورسرار جو ہے وہ کہا lead us thou that high fur blowing it at the skies وہ اس بچھڑے کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں دور کہیں پہ اور آگے جو ہے وہ اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان جو ہے وہ نیچے زمین کو چھو رہا ہے and all her silken flags with garland garlands dressed یعنی وہ جو جانور ہے sacrifice کا animal ہے sacrificial animal ہے اس کو جو ہے وہ cover کیا گیا ہے garlands کے ذریعے roses کے ذریعے what little town by rivers اور seashore یہ قصبہ کس قسم کا ہے چھوٹا سا کیسا ہے یہ اور mountain built with peaceful citadel اور یہ پہاڑیاں ہیں جو by river اور sea یا پہاڑیوں کے ساتھ جو ہے یہ بنا ہوا ہے اس قسم کے سین ہے اور یہ کس قسم کا جو ہے پور سکون walled city ہے کیسے ہے یہ is emptied of this folk یعنی سارے لوگ جو ہے وہ باہر چلے گئے ہیں قصبہ کھاڑی ہو گیا this پوائیس مون اس جو قربانی کی جو ہے وہ سبہ ہے سیکریفائیس کی and little town die streets forever more wilt silent بھی اور یہ لوگ جو ہے وہ چونکہ یہ آرٹ میں ہے یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے یہاں پہ اسی طرح سے خاموشی رہے گے and not a soul to tell why the art ڈیزولٹ یعنی کوئی بتانے کے لیے بھی نہیں ہوگا کہ تم خانی ہو can ever return کوئی بھی واپس نہیں آئے گا سب لوگ جو ہے وہ ان کے آرٹ میں permanent چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے جہاں ہو جاتی ہیں اٹک شیپ this is very much important کہ اب اسے جو ہے وہ اٹک شیپ جو ہے وہ کہا رہا ہے فیئر اٹیٹیٹوڈ ویڈ بریڈ آف ماربل مین اینڈ میڈنز اووراڈ یعنی کیا بنا ہوا ہے اس پہ سنگے مرمر کے مرد اور جو ہے وہ لڑکیاں اس پہ کندہ کی گئی ہیں اس پہ بنایا گیا ہے with the forest branches and the troden weed یعنی یہاں پہ ہم کیٹس کی جو sensibility ہے اس کی جو perception ہے اس کی imagination ہے اس پہ بہت زیادہ concentrate کرنے کے جو ہے وہ ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس نے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز دے کے اس پویم کو اتنا زیادہ خوبصورت بنایا ہے کہ آج بھی ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو ایک خاص قسم کی ورلڈ میں ہم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اچھا کیا ہے جو کہ پاؤں کے نشانات ہیں اور وہ درخت کی جو ہے وہ شاکھیں ہیں دو سائلنٹ فارم ڈوسٹ ٹیز آس آٹ اف تھاٹ یعنی اسے میں کوئی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اسے سائلٹ فارم سائلنٹ فارم ہم بولا کہ کچھ بولتی نہیں اور ٹیز آس آٹ اف تھاٹ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو سوچنے کی عادت ہے اس سے ہمیں جو باہر نکالتی ایز ڈوتھ ایٹرنٹی یعنی جس طرح سے ایٹرنٹی جب عبدیت کے بارے میں ہم سوچیں ہیں وہی فیلنگ گریشن ارن کو دیکھ کر ہوتے ہیں جو عبدیت کے عبدیت کو دیکھ کر ہوتے ہیں کولڈ پیسٹورل کولڈ پیسٹورل پیسٹورل کوئی ابھی چیز دیہات کے مطالق ہوتی ہے کولڈ جس میں کسی قسم کے جو ہے وہ فیلنگ نہیں ہوتے ویان اولڈ شیل دس جنریشن ویسٹ اب کیا میسج جو ہے وہاں سے جو ہے وہ آیا کہ جب لوگ جو ہے وہ بڑے ہو جائیں گے یہ نسل بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی دو شیل ٹرمین یعنی جو ہے وہ رہے گی ان میڈر سٹ آف ادھر وہ یہ دنیا کے جو سارے دکھ ہیں تکلیفیں ہیں دا دن آورز افرینڈ ٹو میں نا یعنی ہمارے نسبت یعنی انسانوں کے تم دو سر تو ہوم داؤ سے انسان سے یعنی جو ہے یہ کہتی ہے بیوٹی is truth truth beauty that's that is all یہ بہت important lines ہیں they are perhaps one of the most quoted lines in the whole literature english literature beauty is truth یہاں پہ اس کا جو ہے وہ idea بھی ہے اس آرٹ کے بارے میں literature اور life کا جو ہے وہ آپس میں آرٹ اور لائف کا آپس میں جو relationship ہے اس کے بارے میں ہم اس سے disagree کر سکتے ہیں کہ beauty is truth کہ beauty جو ہے وہ خوبصورتی سچ ہے truth beauty اور سچ جو ہے وہ خوبصورتی ہے that's all that is all یعنی یہی سب کچھ ہے you know on earth یعنی زمین پہ آپ کو پتہ ہے and all you need to know اور یہی آپ کو جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے اسی چیز کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا کی ہے تو سٹوڈنٹس میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس اوڈ کے بارے میں اردو میں تھوڑا بتا سکوں تاکہ آپ اس کو زیادہ اچھے انداز میں پڑھ سکیں سپھٹنے اور سمجھ سکیں میں ، اور اس کاند دویوں میں ہفت کا انہار کام میگتے ہیں لیکن یہاںцы کا ت consistent ٹھا رکھا ہے کہ اسی کے بعد سے اردو ہونجانے چیز کے لیوی کو پڑھ سکたい تاکہ آپ میں جو ہم اس کے بعد سے آپ کو اهمید군�ieur کیا ہے کہ کام 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 کامی� خلاب مراہ کے granted کی طAP ق시면 regarding علامی رکھتا ہے اور افتاکرد مسئولتی کام کام کامی translator موسیقی